بیماری بڑی سپیٹ کے ساتھ پھیل رہی ہے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتی جب آپ مسسل ایک ورڈ سنیں گے ختم نہیں ہوتی ختم نہیں ہوتی ختم نہیں ہوتی تو آپ کا مائنڈ بھی اس چیز کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی پوری دنیا ہی تو کہہ رہی ہے کہ ختم نہیں ہوتی میں بات کر رہا ہوں شگر کی مگر میں آج کچھ آپ کو ایسا بتانے والا ہوں کہ آپ شگر اپنی ختم کر سکتے ہیں اللہ تعالی نہیں اتارتا اس بیماری کو جس کا اللہ تعالی علاج پہلے نہ اتار لے لیکن کیا یہ دوائیوں سے ختم ہوگی نمبر ون دنیا میں دو دوائیاں پائی جاتی ہیں ایک کو آپ الوپیتھک کہتے ہیں دوسرے کو آپ ہربلس کہتے ہیں یہ دونوں دنیا میں دوائیاں کام کر رہی ہیں مگر ختم نہ یہ کر رہی ہے نہ ختم وہ کر رہی ہے تو پھر ایسا کیا کرنا پڑے گا ہمیں کہ شگر ہماری ختم ہو جائے نمبر ون آپ جب شگر چیک کرتے ہیں اپنی فاسٹنگ یا رینڈم تو آپ کو نمبر بتایا جاتے ہیں کہ فاسٹنگ میں شگر آپ کی کتنی ہونی چاہیے اور رینڈم میں کتنی ہونی چاہیے کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ نمبر کسی نے تو تہہ کیا ہوگا نہیں اٹھائے تو اٹھائیے سوال اپنے ذہن میں یہ نمبر جناب تہہ کرتا ہے اے ڈی اے نیو یورک میں بیٹھے ہوئے یہ آٹھ لوگ آپ اور میری قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں اور مجھے یہ بھی پورا یقین ہے کہ ان میں سے ایک کبھی پاکستان بھی نہیں آیا ہوگا اور اگر آپ اس سائٹ پر جائیں وزٹ کریں تو نائنٹین سیونٹی سکس میں شگر کا لیول دو سو تھا اور یہ پھر اچانک گرا دیا گیا نائنٹین نائنٹی سیونٹ میں ایک سو چھبیس کر دیا گیا اس رات شاید پاکستانی سوئے ہوئے ہوں گے صبح اٹھے ہوں گے تو دو ڈھائی کروڑ تو بیچارے شگر کے ویسے ہی مریض بن گئے ہوں گے کیونکہ نمبر اس سب تک گرا دی ہے اب تو وہ نمبر اور گرا دی ہے سو ہو گئے ہو سکتا ہے بہت اچھی تحقیق ہو لیکن گور و فکر کرنے میں کیا حرج ہے ان سائٹس پر اور بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیا ایلوپیتھ کی دوائی شگر کو صحیح کرتی ہے یا پھر کچھ اور بیماریاں بھی پیدا کرتی ہیں شگر کو کنٹرول کرنا اچھی بات ہے لیکن مزید اگر بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں تو پھر بری بات ہے اس کے لئے کبھی اگر آپ وزٹ کریں گے بیٹر ہیلتھ چینل میں اس کی سائٹ بھی آپ کو ویڈیو میں دے رہا ہوں لنک دے رہا ہوں آپ ضرور جا کر دیکھئے گا اس کے بعد ڈائیبیٹک ڈاٹ کو ڈاٹ یوکے یہ لنڈن کی سائٹ ہے جا کر وزٹ کر لیجئے گا یہ کیا لکھتے ہیں کہ ہماری دوائیاں جو لوگ استعمال کرتے ہیں شگر کی دوائیاں جو پوری دنیا میں ہی ہو رہی ہیں اس سے شگر تو ختم نہیں ہوتا مگر کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور گورنمنٹ آسٹریلیا تو یہاں تک کہہ رہی ہے کہ ہر سال دو لاکھ تیس ہزار لوگ فردر ہاسپٹل میں ادھر بیماریوں کے لئے جمع ہوتے ہیں مثال کے طور پر کڈنی کے پرابلوم پھر اس کے بعد ہارڈ لیور یعنی کہ آستہ آستہ آپ کے گھر میں ایک کمیٹی کھل جاتی ہے میڈیسن کی شگر کنٹرول ہو سکتا ہے آپ کی رہتی ہو مگر آپ کا جسم کئی اور بیماریوں کا مجمع بن جاتا ہے ہم اس سے کیسے نکل سکتے ہیں کہ اگر یہ میں کہوں کہ یہ دوائی میری آپ کی شگر ختم کر دے گی تو ایسا نہیں ہے دوائی کے ساتھ پہلے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا آپ قدرت کی کوئی جڑی بوٹیاں استعمال کر رہے ہیں جن کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے یا آپ کیمیکل استعمال کر رہے ہیں جن کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور یہ میں تو نہیں کہہ رہا میں نے تو آپ کو لنک دے دیئے ہیں جا کر وزٹ کر لیجئے کہ ان دوائیوں کے کتنے اپنے سائیڈ افیکٹ ہیں تو چلیں آپ سائیڈ افیکٹ کی میڈیسن سے ہٹ کر آپ نیچر پہ آ جائیں گے قدرت کی چیزیں استعمال کریں گے لیکن کیا یہی کافی ہے نہیں آپ کو اپنا لائیو سٹائل بدلنا پڑے گا کچھ چیزیں میں ایسی بتاؤں گا اگر آپ نے اپنی زندگی سے ان کو ہٹا دیا تو اللہ تعالی نے چاہا آپ کی شگر ہارڈی سال ڈیڑھ سال کی سٹوری نہیں رہے گی مگر پرولم یہ ہے کہ ہم دوائیوں کو فوکس کرتے ہیں ٹائملی کھاتے ہیں اور لائیو سٹائل کو چینج کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں اس لیے ہوتا یہ ہے کہ یہاں لوگ ڈاکٹر بدلتے رہتے ہیں مگر لائیو سٹائل نہیں بدلتے ہیں تو یہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت دو چیزوں کا آپ زیان کر رہے ہیں ایک اپنی ہیلتھ دوسرا اپنا پیسہ جو آپ نے پیسہ اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے کم آیا وہ تو آپ دے رہے ہیں کسی فارماسوٹیکل کمپنیوں کو تو آپ اپنے اس پیسے کو بھی بچائیں اور سب سے جو قیمتی چیز اللہ تعالی نے آپ کو دی ہوئی وہ آپ کی صحت ہے اس کو بھی آپ توانا اور تندرس رکھیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ایسی دوائی بتانا بنانا سکھاؤں گا آج میں آلیڈی یہ پہلے بنا چکا ہوں کئی لوگ کھا چکے اور مجھے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بڑی لوگ دعائیں دیتے ہیں جب یہ دوائی استعمال کرتے ہیں شگر ٹائپ ٹو اچھا پاکستان کی بھی حالت دیکھ لیں پاکستان کی حالت دیکھنے کے لیے ریسرچ گیٹ ڈاٹ نیٹ پہ جائیے گا دو ہزار سولہ میں یہاں پر شگر گیارہ پرشنٹ تھی دو ہزار سولہ میں گیارہ پرشنٹ اور اب کتنی ہے بائیس میں ٹوئنٹی سیون پرشنٹ سے بھی زیادہ ٹوئنٹی سیون پرشنٹ پوائنٹ ایٹ کے قریب ہے اس کا مقصد یہ ہوا کہ پانچ لوگوں کو اگر ہم کھڑا کر دیں تو اس میں ایک شگر والا ہے جو ٹاپ ٹین کنٹریز ہیں اس میں سے ہم تیسرے نمبر پہ ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ اگر اسی سپیڈ سے یہ بڑھتی رہی تو پتہ چلا آپ شگر تو مارکیٹ میں ملتی نہیں مگر ہر گھر میں ایک شگر والا ضرور ملتا ہے تو صحت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اس کے لیے تھوڑے سے آپ ایفٹ کریں وہ ایفٹ کیا کرنے ہیں میں آپ کو بتانے چلا ہوں تو میجر جو شگر کے جیسے میں نے سائیڈ افٹ بتائیں جو میل سفر کرتے ہیں ظاہری بات ہے میں ڈاکٹر ہوں تو لوگ ملتے ہیں ہاں کر بات کرتے ہیں جو ان سائیڈ افٹ کے ساتھ جو میل سفر کرتا ہے وہ ہے سیکشل ڈسفنکشن یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے ان سائیڈ افٹ میں خاص طور پر شگر اور بلپیشن والے پیشنٹ کو اس پر انشاءاللہ ایک میں ویڈیو بنانے والا ہوں اور میں ریکویس کروں گا اس پر لکھا ہوگا کہ خواتین مت دیکھیں اچھا جی دوسری بات کونسی وہ چیزیں ہیں جو شگر والے کو نہیں کھانی چاہیے میں تو کہہ رہا ہوں وہ صحت مند ہے اگر تب بھی نہیں کھانی چاہیے نمبر ون یہ چاروں چینیں سفید ہیں سفید آٹا یعنی کہ میدہ جسے کہتے ہیں میدے سے بنتی ہیں جی بیکری میدے سے بنتے ہیں پاپے بریڈ پیزا کرسٹ آپ کے وہ جو مارکٹ میں آپ کو لچے دار پراتے صبح صبح چاہ کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسی چینیں بنتی ہیں میدے تھے ان کو خدا حفظ کریں کیونکہ اس میں فائبر تو ہے نہیں جو آپ کھا رہے ہیں یہ بڑی آن سے سفر کرے گا تو جب واپس آئے گا تو آدھا اندر چپکے گا آدھا بہار آئے گا وہ جو سڑتا ہے اندر جا کر پھر بنتی ہیں سے بیماریاں تو نمبر ون پہ آپ سفید آٹے کو خدا حفظ کریں آپ گندم کا آٹا کھائیں چکی والا آٹا کھائیں جس میں کم سے کم فائبر موجود ہے یا اگر شگر کے پیشنٹ ہے اور اس دھوکے میں بھی نہیں رہیے گا کہ یہ فری شگر ہوتا ہے یہ فری شگر بسکٹ آتے ہیں یہ فری شگر جو ہے وہ ڈرنکز آتے ہیں اس چکر میں نہیں رہیں خدا بس کریں نمبر تھری پہ رائس سفید رائس پولش کی ہوئے چمکدار مت کھائیے برون رائس لے سکتے ہیں آپ کم کونڈنڈی میں لیں پھل ضرور کھائیں کہتے ہیں جی شگر والا ہوں میں پھل کیسے کھاؤں یہ پھل اس کے اندر اللہ تعالی نے بہت زیادہ فائبر منرل یہ آپ کو فائدہ دیتا ہے مگر کھانے کا طریقہ سیکھ لیں اگر آپ نے صبح ناشتہ پھلوں سے کرنا ہے تو خوب کھائیے مگر پھر ناشتہ مت کیجئے اگر آپ دوپیر میں پھل کھانا چاہ رہے ہیں تو پھر روٹی مت کھائیے کیونکہ پھلوں میں جو نیچرل آپ کو گلوکوس ملتا ہے وہ اتنا نقصان نہیں کرے گا جتنا شگر کرے گا مسئلہ ہے جب اوپر سے آپ دو چپا دیاں کھال لیتے ہیں تو بھائی گندم میں بھی کار بھے وہ کن وڑھو کر گلوکوس میں تو وولیم بڑھ جائے گا اگر آپ نے پھل کھا لیا ہے تو اس کا مطلب وہ کھانا آپ ڈراؤپ کریں گے ایدھر وہ صبح میں لے رہے ہیں یا آپ رات میں لے رہے ہیں نمبر چار نمک سفید خدا حافظ کریں اس کی جگہ پہ آپ پنگ نمک لے لیں تو چار میجر چیزیں ہو گئی سفید میدہ ہم نے چھوڑ دیا اس سے بننے والی تمام پروڈکٹ رائس ہم نے سفید چھوڑ دی اس کی جگہ ہم برون لے لیں گے سفید چینی یا اس سے بننے والی تمام چینیں ہم نے چھوڑ دی سفید نمک کی جگہ ہم نے پنگ نمک لے لیا اب آ جائیں دودھ پر کیونکہ دودھ تو آپ پیتے ہی ہیں اگر دودھ آپ پیتے ہیں تو پہلے دودھ کے گلاس کو اچھی طرح پکا لیں اچھی طرح پکانے کے بعد اس سے تھنڈا ہونے دیں اس کے اوپر جو ملائی ہوتی ہے اس کو ہٹا لیں ہماری بہنیں یہ دودھ کی ملائی سے مکھن بناتی ہیں ان سے میری روکویسٹ ہے کہ یہ مکھن بائی سال سے نیچے جتنے بچے ہیں ان کو کھلائیں باقیوں کو مت کھلائیں کیونکہ یہ وہ مکھن نہیں ہے جو ہماری نانی دادیاں مٹکے میں بناتی تھی لسی سے یہ ٹوٹل آف چکنائی ہے ہاں چکنائی ہے ان کو فائدہ کرے گی جو لوگ بیس بائی سال کے نیچے جو آپ کے بچے بچی ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے لیکن بائی سال کے بعد کولسٹرول بننا شروع ہو جاتا ہے ہمارے آٹریز میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کوشش کریں بڑے لوگ اس کے چٹکھارے نہ لیں تو اس کو بند کریں سیکنڈلی آپ نے جو آخری کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ ووک کریں اگر ووک نہیں کر سکتے ہیں تو اٹلی سیکلی چلا لیں پیٹرول ویسے ہی مہنگا ہو گیا پاکستان میں جیسے میں نے پرانے ایک اور ویڈیو میں میں نے ذکر کیا تھا کہ زمانہ اتنا بدل گیا کسی زمانے میں لوگ سیکل چلاتے تھے اب ائر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور جم پہنچتے ہیں بیس ہزاروں دے دے کر وہاں بھی سیکل ہی چلا رہے ہیں تو روڈ پہ چلاو بھئیہ تو آپ جب لائیو سٹائل کو نہیں بدلتے ہیں تو پھر امید کیوں رکھیں گے کہ آپ کی شگر یا آپ کا بی پی ختم ہو جائے آپ ان چیزوں کے پابند پہلے بنیں دوائی کا رول ٹوئنٹی فائی پرشن ہے یاد رکھئے گا نیچرل ہے تب بھی اس کا رول اتنا ہی کم ہوگا جب تک آپ لائیو سٹائل نہیں بدلیں گے وہ نہیں بدلتے آپ آپ ڈاکٹر بدلتے ہیں ڈاکٹر آپ کی دوائی بدلتا ہے پھر آپ زندگی بھر کی کمائیاں ہم سب کو دیے جا رہے ہیں تو ہیلتھ کا خیال لکھیں اب ہم بنانے والے ہیں شگر ٹو اچھے یہ میں بنا چکا تھا پہلے میں صرف اس لیے آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے اگر کوئی بنانا چاہے یہ کڑوی بہت ہے لیکن زبردست ہے اور اگر شگر کا کوئی ایسا پیشنٹ ہے جسی شگر تین سو چار سو رہتی ہے تو صبح میں وہ استعمال کرے صبح شام کھانے سے پہلے اور یہ کھانے کے بعد کرے صبح شام ایون ٹی سپون مگر آپ کا شگر نارمل ہے ون فورٹی ون ففٹی صبح میں رہتا ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں رینڈم آپ کا دو سو تک رہتا ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یہ لینے کے بعد انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد آپ کو الوپیتھک دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی اچھا جی اب ہم ریسے بھی بنانے والے ہیں اس میں آپ نے جو خیال لکھنا ہے چیزوں کا میں بتا دیتا ہوں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے کلونجی کلونجی آپ لیں گے جی بیس گرام کلونجی لے کر اس کا پوڈر کر لیں بیس گرام یہ لے لیں اچھا بادام لیں گے آپ بادام جو ہم کھاتے ہیں اس کو پوڈر کر لیجئے بیس گرام دالچینی آپ کے گھر میں ہوتی ہے یہ طرح کوالٹی میں اچھی ہوتی ہے سیرین دالچینی کہلاتی ہے سیریا سے آتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے یہ لے لیں آپ بیس گرام نہیں تو وہ گھر والی بھی لے سکتے ہیں میتھی دانے کا پورڈر وہ آپ کر لیں بیس گرام کری پتہ کری پتہ فریش تو آتے ہی ہیں آپ کے گھر میں کری کا سالن بڑا اچھا بنتا ہے کری پتہ خوش کر لیں یا خوشک آپ کو مل جاتے ہیں کسی پنسار سے تو وہ بھی لیلیں آپ بیس گرام اب آجائیے لال میتھی لال میتھی جو ہے یہ آپ لے لیجئے گا بیس گرام مل جاتی ہے اسے لال میتھی بھی کہتے ہیں ایرانی میتھی بھی کہتے ہیں کہیں نہیں ملیں تو میں تو حاضر ہوں آپ کے لیے بیس گرام یہ لے لیں اچھا جی لاسٹ میں یہ بیس گرام آپ نے لینا ہے گڑ مار گڑ مار تو یہ ایک جڑی بوٹی ہے جو آپ کو عام مل جاتی ہے یہ ساری سکرز میں جتنی چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں ان سب کا بیس بیس گرام لینے کے بعد اس کو اچھی طرح کوٹنے کے بعد پھر آپ ڈالیے مشین میں بنے گی کیسے کھائیں گے کیسے بتاتا ہوں آپ کو لیں جی آپ کی میڈیسن ریڈی ہو گئی ہے یہ ہے جناب شگر کی بہترین دوائی سمپل سادھی سی چیزیں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں چیزیں دیکھیں نا کلونجی بادام ڈالچینی یہ کھانے کے بعد آپ کا شگر کم ہونے لگتا ہے تو آپ کا ڈاکٹر پوچھتا ضرور ہے آپ سے آپ کیا کھا رہے ہیں میاں آپ کی شگر بڑی اچھی جا رہی ہے تو جب آپ بتائیں گے نا میں یہ کھا رہا ہوں ہاں آپ حقیمی دوائی کھا رہے ہیں ہاں یہ نقصان کرتی ہے یہ کرنی کو یہ کرے گی اس کو یہ کرے گی اللہ کا خوف کریں صدیوں سے انگریری دوائی کی زندگی ٹوٹل تین سو سال سے زیادہ نہیں ہے آدم سے لے کر آج تک دنیا میں بلکہ میں کیا آپ لوگوں کو بولوں آپ اللہ کا نام لے کے استعمال کیا کریں خوف یاد رکھیے گا جو خوف پھیلاتا ہے یا آپ کسی بیماری میں خود بھی خوف میں آ جاتے ہیں یاد رکھے گا مزید بیمار ہوں گے کسی بھی بیماری میں خوف نہیں لیں اپنی باڈی کو ریلیکس کریں جتنی بڑی بیماری ہے خوف میں کبھی مبتلا نہ ہوں اتنا بڑا رب ہے اتنی چھوٹی بیماری ہے خوف میں آنے کی ضرورت کیا ہے فیصلے صحیح کر لیں لائیو سٹائل کو بدلیں اب یہ دوائی میں نے آپ کو بنانا سکھا دیئے میرے سے خرید نہیں ہو تو بارہ سو روپے کیے گھر میں بنائیں گے تین سے چار سو روپے آپ بچا لیں گے اس مہنگا کے دور میں تین سو چار سو بچانا اچھا ہے نہ کہ مجھ سے خریدنا اچھا ہے تو آپ یہ دوائی جی آدھی چمچی صبح شام کھائیں گے اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسٹریس میں ہیں آپ کا سلپنگ ڈس آرڈر ہے اٹینشن میں بھی آپ کا شگر اور بی پی بڑھی جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں آدھی چمچی تیسری دوائے کھا لیں صبح شام تو کھائی رہے تھے اگر آپ بڑھی ہوئی ہے تو آپ اس کی آدھی چمچی دوپیر میں بھی کھا سکتے ہیں آستہ آستہ کیا ہوگا آپ کی شگر کنٹرول ہونے لگ جائے گی نولمن رینج میں آنا شروع ہو جائے گی اب آستہ آستہ آپ اپنی دوائی جو بھی کھا رہے تھے وہ ٹیپر کرتے جائیں ٹیپر کرتے جائیں ختم کرتے جائیں یہاں پھر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیجئے گا تو وہ لوگ جو بہت زیادہ انسولین لے رہے ہیں شگر چار سو پہ ہے تین سو پہ ہے ان کو صرف ایک کام کرنا ہے ایڈیشنلی اس کے ساتھ ساتھ آدھا گلاس پانی رات کو لیں نیم گرم پانی میں آدھی چمچی میتھی دانا ڈال کر ساری رات چھوڑ دیں صبح جب بھی اٹھیں اللہ کا نام لے کر اس کا پانی بھی پی لیں اور میتھی جو آدھا چمچی آپ نے ڈالی تھی اس کو چبا لیں یہ ایڈیشنل وہ لوگ کام کریں گے جن کا شگر بہت بڑا ہوا ہوتا ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے کنٹرول ہو جائے یہ ریمیڈی گھر میں بنائیں اور استعمال کریں اور مجھے رکھیں دعاوں میں یاد اور کوشش کریں دوائیاں نہیں لائیو سٹیل بدلیں اسلام علیکم